سار انجینئرنگ کانسل کے کل ایک میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ انجینئرز کو نہیں مل رہی ہیں اس کے اوپر میرا جو مدہ تھا اور جو آج بھی وہی ہے کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ معیشت کے بہتری کا حل نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کروڑ نوکلیاں دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کروڑ سرکاری ملازمتیں دیں گے حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے جس میں نوکلیاں پیدا ہوں اب اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو جو سرکار کی نوکلیاں ہیں وہ کل ورک فورس کا چھ فیصد ہیں اس میں صوبائی تمام ملازمتیں شامل ہیں اس میں جو تمام سمی کومنٹ ادارے ہیں ان کی ملازمتیں شامل ہیں وفاقی حکومت شامل ہیں تو اگر آپ اس کو ڈبل بھی کر دیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ بارہ فیصد ورک فورس کو نوکلیاں دے پائیں گے اس کے نتیجہ کیا ہوگا تمام سرکاری ادارے بیٹھ جائیں گے تمام جو ہماری وہ جنہوں نے شیپٹ کرنا ہے جنہوں نے آگے لے کے جانا ہے وہ تمام کے تمام ادارے بیٹھ جائیں گے حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ مواقع پیدا کرے کہ معیشت میں لوگوں کا حصہ بڑھے اور جو موڈرن گورنمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے سو اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمتوں کے اوپر جو امپسیس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں حکومت کھول یہ تو وہی ترویہ ہے جو پی بس پارٹی نے پی ایم ایل ایل نے رکھے تمام سرکاری اداروں میں سفارشی نا اہل اور میرٹ کے خلاف برقس برتیاں کی گئیں وہ ایسے ایسے لوگ برتی کے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی لہٰذا آج پی ایل کا حال دیکھ لیں سٹیل میل کا حال دیکھ لیں پی ٹی وی کا حال دیکھ لیں اے پی پی کا حال دیکھ لیں جس ادارے کو آپ پکڑیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بہت زیادہ برتیوں کے بعد ان اداروں کا کمر ٹوٹ گئی سو اگر آپ پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ریلائے کرنا پڑے گا پرائیویٹ انٹرپنیورشپ ہے اس کے اوپر ریلائے کرنا پڑے گا یہ جو معاملہ ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم تمام جو برتیاں ہیں سرکار کی سرکار کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاسی مفادات کو پیچھے رکھ کر کے محشی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا ہی ہماری کامیابی ہوگی موسیقی